قائم مقام آئی جی پنجاب کمر شہرخ کا جہانیاں میں فائرنگ سے دو طلابہ کے جہنبہق ہونے کا نوٹس آرپی ملتان سے واقعی کی رپورٹ طلب یونورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سیالکورٹ کیمپس کے وفد نے پنجاب سیف سیٹس آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا وفد میں تیس سے زائد انفرمیشن ٹیکنالوجی کے طلبہ اور طالبہ شریک تھے ڈی پیو کسور سید عمران کرامت بخاری کی ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے اہلکار کی عیادت ڈی پیو کی کانسٹیبل مزمل حسین کی صحتیابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار اور راولپنڈی پولیس نے دو گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا والدین کا پنجاب پولیس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار اسلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کو قائم مقام آئی جی پنجاب کور شہرک کا جہانیاں میں فائرنگ سے دو طلبہ کے جانب حق ہونے کا نوٹس آر پی ملتان سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے قائم مقام آئی جی پنجاب نے ڈی پیو خانے وال کو ملزم کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا قائم مقام آئی جی پنجاب کور شہرک کا کہنا تھا کہ فائرنگ کرنے والے ملزم کو جلد جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے سپروائزری افسران مقتولین طلبہ کی فیملیز کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سیالکوڈ کیمپس کے وفد نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا مطالعاتی دورہ کیا وفد میں تیس سے زائل انفرمیشن ٹیکنالوجی کے طلبہ اور طالبات شریک تھے اس پی محمد آسم جسرا نے وفد کو ادارے کی ورکنگ بارے بریفنگ دی وفد کو عوامی اگاہی کیمپین میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی ایس پی آسم جسرا کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دیگر شہروں تک بھی پھلایا جا رہا ہے سیف سیٹیز آثورٹی کی بدولت انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی سے عالمی سطح پر پاکستان کا ایمج بہتر ہوا ہے جبکہ انٹیلیجن ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت جان لے وہا حدیثات میں تین تالیس فیصد کمی آئی ہے یونیورسٹی کے وفد نے آثورٹی کی ورکنگ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا سینا جپٹی میں ملاوث تین ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ڈالفن سکوارڈ نے نواب ٹاؤن اسلام پورا میں کارروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان شہریوں سے موبائل چھین کر فرار ہوئے تھے متاثرہ شہریوں نے ملزمان کو شناخت بھی کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے چھینے گے دس موبائلز کیش موٹر سائیکل برامد ہوئی ہیں ایس پی ڈالفن تقلی نیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکوارڈ سنیچرز سٹریٹ کریمینلز کے خلاف موثر کا روائیاں کر رہے ہیں سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر نے تھانہ صدر شجاع آباد راجہ رام اور تھانہ صدر جلال پر پیر والا کا دورہ کیا سی پی او ملتان نے تینوں تھانوں کی فارمل انسپیکشن کی سی پی او ملتان نے پولیس ٹیشنز کا ریکارڈ ملاحظہ کیا حوالات تھانے کی سیکیروٹی اور تھانے سے متعلق دیگر امور کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایت دی انہوں نے تھانے مہرران سے ریکارڈ ریجسٹرز بارے پوچھ گچ کی اور علاقے میں کرائم کے بارے استفسار کیا اس کے علاوہ انہوں نے حوالات میں موجود قیدیوں سے بھی ملاقات کی اور حوالات میں دی جانے والی سہولیات کا اجازہ بھی لیا سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر تھانوں میں موجود شہریوں سے ملے اور ان سے مسائل دریافت کیے اور ان کی شکایات کے ازالے کے لیے احکامات چاری کیے ڈی پیو کسور سید عمران کرامد بخاری کی ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے اہلکار کی عیادت ڈی پیو نے کانسٹیبل مضمل حسین کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ڈی پیو کسور سید عمران کرامد بخاری نے بہترین ٹریٹمنٹ کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایہ جاری کی ہیں کانسٹیبل مضمل گزشتہ رات تھانہ راجہ جنگ سے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر واپس گھر راول جنگڑ جا رہا تھا بمبا کے قریب دو نامعلوم ڈاکوں کی فائرنگ سے مضمل شدید زخمی ہو گیا اور ملزمان موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ڈی پیو کسور نے ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی حسن فاروق کی سربراہی میں سپیشل ٹی میں تشکیل دے دی ہیں پولیس ٹی میں علاقے کا سرچ اپریشن کر رہی ہیں جل ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا راول پنڈی پولیس نے دو گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوا دیا والدین نے پنجاب پولیس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے تھانہ آر اے بزار پولیس کو دو گمشدہ بچے ڈھوک سیدہ سے ملے جنہیں پولیس نے اپنی حفاظت میں لیا اور انتھک کاوشوں سے والدین کو تلاش کر کے ان کے حوالے کیا جنہوں نے پولیس کی کاوشوں کا سراتے ہوئے شکریہ ادا کیا ہے یہ تھی اب تک اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز